دیکھنے کا شکریہ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تینس فور ووچنگ دونٹ فورگیٹ ٹو لائک کومنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی عثمانی زی اوفیشل چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈن لون سے متعلق سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی سٹوڈن لون لیتا ہے مثال کے طور پہ دس ہزار پاؤن لیتا ہے اور سال کے اندر وہ چھ سات ہزار پاؤن اپنا خرش کر لیتا ہے اور سال جب اینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد دو تین ہزار پاؤن بھج جاتے ہیں تو کیا دوسرے اموال کے ساتھ دو تین ہزار پاؤن کو بھی شامل کریں گے یا سٹوڈن لون کو منحا کریں گے اس سرسلے کے اندر عرض یہ ہے کہ آج کل کمپنیز جو ہے وہ مختلف قسم کے لونز دیتی ہیں اور تبیر المیاد کرزے بھی دیے جاتے ہیں تبیر مددوں کے لیے بھی کرزے دیے جاتے ہیں اور جب وہ اس کی ری پیمنٹ کے بارے آتی ہے تو سالانہ قسط جو رکم دی گئی ہوتی ہے کرزے کی اس سے بہت کم معمولی سے رکم ہوتی ہے جو آپ نے سالانہ اس دین کے مقابلے میں دینی ہوتی ہے جو آپ نے لیا ہوتا ہے تو حناف کا جو عام اصول ہے اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ اس رکم کو منحا کیا جائے کرزے کو منحا کر کے کرزے کی کٹوتی کر کے جو رکم باقی بچ جائے اس پر زکاہ دی جائے لیکن چونکہ تبیر المیاد جو کرزے ہوتے ہیں تبیر مددوں کے لیے اگر اس اصول کو سم نے رکھ لیا جائے تو پھر بہت سارے جو غریب لوگ ہیں تو وہ اپنے حق سے انہیں محروم ہونا پڑتا ہے اور جو مالدار ہوں گے حالانکہ وہ کس سالانہ دینے پر بھی وہ قادر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں زکاہ کے مال میں جو ہے وہ بہت بڑی چھوٹ مل جائے گی اور غریبوں کو جو ہے وہ اپنے حق سے محروم ہونا پڑے گا تو متوازن اور درمیانی جو اعتدال والی رائے ہیں وہ یہ ہے کہ طویر المیاد جو کرزے ہوتے ہیں لمی مدد کے جو کرزے ہوتے ہیں ان میں جو سالانہ قسط ہے وہ زکاہ کے رقم سے منحا کی جائے گی وہ کٹی جائے گی اور باقی جو مال پچے گا اس پر زکاہ جو ہے وہ واجب ہوگی اس کی ایک بہترین مثال فقہانے دیر سے ادا کیے جانے والے محر یعنی محر معجل کے بارے میں یعنی وہ مثال ہمیں مثال دی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ محر معجل جو ہے جو دیر سے ادا کیا جانے والا محر ہوتا ہے اگر وہ کسی نے دیر سے ادا کرنا ہو تو اس کو زکاہ کے رقم سے منحا نہیں کیا جائے گا علامہ کا سانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض مشاہد کہتے ہیں کہ ادار والے محر زکاہ کی ادا کیے کے لیے مانے نہیں ہے اس لیے کہ عموماً اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اسی طرح کے بعض اقوال امام عزم علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح بھی منصوب ہیں کہ دین موجل یعنی دیر سے دیر سے ادا کیا جانے والے قرضے وہ زکاہت واجب ہونے میں مانے نہیں ہیں علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ قول صحیح ہے تو اسی تناظر میں جو سٹوڈن لون ہوتا ہے وہ جب دیا جاتا ہے تو اس میں سٹوڈن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ گرجوئیٹ ہو جائیں گے تو مثال کے طور پر اگر آپ پندرہ ہزار پاؤن سالانہ آپ کی جو بیج ہوگی جو آپ کی سالانہ جو آمدن ہوگی آپ کی جو انکم ہوگی اگر وہ پندرہ ہزار سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ نے بھی پیمنٹ کرنا ہے اگر پندرہ ہزار سے کم آپ کی انکم ہوگی تو پھر آپ کو واپس نہیں کرنا اس کی پہلی سیچوئیشن کے اندر اگر یہ سٹوڈنٹ پندرہ ہزار پاؤنٹ سے کم کماتا ہے تو اسے ریپے نہیں کرنا پڑتا لہٰذا اس سرکم کو وہ زکاة کے مال سے کاٹ نہیں سکتا وہ اس کے اندر شامل ہوگا البتہ اگر وہ پندرہ ہزار پاؤنٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں پندرہ ہزار پاؤنٹ سے زیادہ کمانا شروع کر دیتا ہے اور ریپےمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ جو سٹوڈنٹ لون اس نے لیا تھا اس کی قسطیں واپس کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ سالانہ جو قسط ہے وہ زکاة کی رقم سے منہا کریں اور باقی جو زکاة کے ایسٹس ہیں ان پر جو ہے وہ زکاة ادا کریں واللہ آلم بالصباب والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ